دماغ تیز کرنے اور یاد داشت بہتر بنانے کے لیے اگر آپ دماغ کی ایفیشنسی کو بڑھانا چاہتے ہیں اور یاد داشت بہتر کرنا چاہتے ہیں تو لائف سٹائل میں تھوڑی سی تبدیلی سے یہ فائدہ حانسل کر سکتے ہیں لندن میں ڈوکٹروں کی تحقیق کے مطابق پوری دنیا میں دماغی مرائز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے خاص طور پر ڈیمنشیا اور الزائمر کے مریضوں کی تداد روز پر روز بھرتی جا رہی ہے نیورولوجیسٹ کچھ تیبی مشورے دیتے ہیں جن پر عمل کر کے آپ اپنی دماغی صحت کو تعدیر توانا رکھ سکتے ہیں نمبر ایک حرکت میں برکت دماغی ماہیر اینیکیلی جوکٹریننگ کالیش ٹابلن سے منسلک ہیں برینڈی سر سے کہتی ہیں کہ جو لوگ اپنی ڈیلی لائف میں سرگرم رہتے ہیں یعنی بیٹھے رہنے یا لیٹے رہنے کی بجائے چلتے پھرتے اور مصروف رہتے ہیں ان کو تین فائدے حانسل ہوتے ہیں نمبر ایک ان کی یاد داشت زیادہ بہتر ہوتی ہے نمبر دو بلڈ ورسلز زیادہ صحت مند رہتے ہیں نمبر تین امیون سسٹم مضبوط رہتا ہے نمبر دو واغ یا ایکسرسائز نمبر دو ورزش یا چہل قطمی ایم آر آئی اور ڈیگر ہیلسی سرچ کے مطابق ورزش اور چہل قطمی سے آپ کے دماغ کا حجم برتا ہے اور دماغ کے کمزور پٹھے فوال ہوتے ہیں جس سے یاد داشت اچھی ہوتی ہے بڑھاپے میں انسانی دماغ سو کرنا شروع ہو جاتا ہے اور چہل قطمی اور ورزش سے بڑے لوگوں کو زیادہ فائدہ آنسل ہوتا ہے اس کے ساتھ چہل قطمی سے آپ کا ایمیون سسٹم بھی فوال رہتا ہے اور بیماریوں سے محفوظ رہنے میں مدد ملتی ہے نمبر تین باغ بانی گارٹننگ پھولوں اور پودوں کی دیکھ پال سے دل اور دماغ پر مصبت اصلاحات مرتب ہوتے ہیں باغ بانی بلخصوص ٹیمنشیا کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے ٹپ میں اس کو ہارٹ کلچر تھرابی کہتے ہیں آپ بھی اپنے گھر کے لون میں پھول اور پودے لگا کر اپنے والدین کی صحت اور خوش مزاجی میں چالیس فیصد تک اضافہ کر سکتے ہیں نمبر چار الودگی فضائی الودگی دماغی اور جسمانی صحت پر منفی اصلاحات مرتب کرتی ہے پر وقت گزارنے سے گڑیس کریں خاص طور پر حاملہ خواتین اور بچوں پر الودہ ماحول زیادہ بڑا اثر رکھتا ہے نمبر پانچ ہائی بلر پریشر اور دیابیٹیز ہائی بلر پریشر اور ریابیٹیز دماغ کو سب سے زیادہ ان دو امراض ریابیٹیز اور ہائی بلر پریشر سے نقصان پہنچتا ہے ان دونوں امراض سے خون کی نالیوں کو نقصان پہنچتا ہے جس سے بلر سرکولیشن متاثر ہوتی ہے اور دماغ کو خون کی سپلائی کم پہنچتی ہے جس سے دماغ کے ٹیشیوز ڈیمیج ہوتے ہیں اگر آپ اپنے دماغ کی پرفارمنس بہتر رکھنا جاتے ہیں تو ان باتوں پر عمل کر کے زیادہ فائدہ حانسل کر سکتے ہیں